اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہوتی بھی آج صبح سے غیر حاضر تھا طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے نہیں آ سکا خبریں مجھ تک آ رہی تھیں اور میں دیکھی جا رہا تھا اور شام تک کا میں ویسے بھی انتظار کرتا اگر آج میری طبیعت ٹھیک بھی ہوتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انشاءاللہ شام تک کوئی بہت اہم جو ہے وہ خبر آپ لوگوں کے سامنے آئی گی بیچ میں بہت سے صحافی نکلے برساتی منڈک کی طرح چھوٹی چھوٹی خبریں آتی رہی کہ وہ دار علمان میں اس نے جو ہے وہ کر لیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح کر کے کچھ خبریں آتی نہیں لیکن میں نے کہا شام کو جب بیٹھوں گا تو ساری کٹھی جو ہے خبریں آتک میں پہنچا دوں گا اچھا جی سب سے پہلے آتے ہیں اس درخواست پہ جو دعا زہرہ نے عدالت میں پیش کی اور جس میں اس نے دار علمان جانے کا کہا وہ درخواست بھی میں اپنی جو کمیونٹی پوسٹ ہے اس پہ آپ کو لگا دیتا ہوں وہ آپ پڑھیں اور پڑھ کے تو حسن ہے آپ نہیں ٹھیک ہے کھل کھلا کے حسن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی جو میرا موینہ سو کارل شہر ہے اس کے ساتھ جو ہیں میرے تعلقات جو ہیں وہ اب خراب ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا یا جو بھی ہے میں گھر چھوڑ کے آگے پھر ایک رات میں کسی رشتہ دار کے رہی ہوں تو مجھے جو ہے وہ شلٹر چاہیے جس کی وجہ سے میں جو دار علمان میں جانا چاہتی ہوں اور والدین سے جو ہے مجھے بڑا خطر ہے اچھا جی درخواست ہے اس کے اوپر وکیل کا نام بھی کوئی موجود نہیں ہے جسٹ ایڈوکیل لکھا ہوا ہے اور اب وہ بھاگ رہے ہیں سارے بھاگ رہے ہیں ون ٹو آل اب اس فلم کا جو سکرپٹ رائٹر ہے جس کا نام اینے دیو آنند رکھا آپ لوگ بہترہ جانتے ہیں کہ اس نے فلم کے کسی نہ کسی جو ہے نا سین میں آکے ٹیڑی ٹوپی کرنی ہے ہارٹ ٹیڑا کرنا ہے اور ٹیڑی گردن ہلا کے ایک ایکشن ضرور مارنا ہے اور اسی ادا کی وجہ سے یہ ساری فلم جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے تو اگر سندھ پولیس جاتی اس کے بعد میں دوسری طرح بھی آؤں گا جو حکومت کی طرف سے ایک ٹریٹ کیا گیا ہے کہ دوازارہ کو لے آئیام لیکن پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ اگر درخواست سندھ پولیس تھوڑی غور سے دیکھ لیتی تو اس کے پاس اس درخواست پہ بھی گنجائش موجود تھی کہ وہ دوازارہ کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں لیا اچھا جی اس کے بعد جو اڈرس لکھوایا انہوں نے لکھوایا جی داتا صاحب کا تو اس کے مطابق میرے خیال سے دوازارہ کا کوئی بھی رشتہ دار لاہور میں نہیں ہے میری جہاں تک مجھے جہاں تک خبر ہے تو اس کا مطلب دوازارہ نے راج جو ہے وہ داتا دربار میں گزاری ہے لیکن وہ دو دن سے پروٹیکشن میں تھی ہم اس کو جانتے تھے اور کل بھی میری جو ویڈیو اپلیڈ ہوئی تھی میں نے بتایا تھا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کھول کھول کے نہیں بیان کر سکتے اینی آو وہ پروٹیکشن میں تھی اب وہ دارو آمان میں ہے پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ جو سندھ پولیس ہے وہ لاہور آئے اور بچی کو یہاں سے لے جائے اور زہیر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے لیکن آپ یقین کریں یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو تین مہینے سے حالات چل رہے ہیں اس کیس کے مجھے نہیں امید کہ یہ جا کے دعا زہرہ کو لے آئیں گے اور یہ بات آپ لوگ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ کیس بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی بھی امید نہیں ہے کہ یہ ابھی بھی جا کر لے آئیں گے کیونکہ اتنے مواقع گوا دینے اس کے بعد آئیو صاحب چینج ہوئے صبح خبر آئی تھی ہم تک آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی لیکن آئیو صاحب جاتے جاتے اپنے کام سارے کر کے گئے ہیں زہیر کو چار دن کی بیل ہو گئی ہے اور دعا زارہ جو ہے وہ دارالعمان پہنچ گئی ہے کیونکہ وہ جس جگہ تھی وہاں پہ کسی بھی یوٹیوبر کی یا کسی بھی گینگ کی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو سکتے تھے اس بچی کے ساتھ لیکن دارالعمان میں این ممکن ہے کہ اس بچی کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہو جائے اور ان کی ملاقات بھی ہو جائے اینی ہو آپ تو فوری طور پہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر جس لیول پہ یہ کیس گیا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بچی کو کراچی پہچانا چاہیے ماں باپ کے پاس اور ہمارے یوٹیوبر وہ سب لوگ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا سے لانتوں کا سلسلہ جاری ہے ان کے اوپر اور تا قیامت جاری رہے گا کیونکہ جو بورا ہے اس کو پوری دنیا بورا کہتی ہے جو اچھا ہے اس کو پوری دنیا اچھا کہتی ہے تو انہوں نے بدعائیں سمیٹیں ہم نے اس کیس میں دعائیں سمیٹیں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تو اب کل ایک میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ لوگ خود یوٹیوب کے طرح سرچ کرتے ہیں اور سب یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں اور دوازارہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ لوگ سرچ کرتے ہوں گے تو بڑے یوٹیوبر آپ کے سامنے آتے ہوں گے کل ایک بھائی صاحب ابھی تک لگے میں ہیں اس کوشش میں کہ جو دوسرا میڈیکل ہو ہے نا وہ کسی طرح فیک ثابت ہو جائے تو وہ جو ایک ٹولہ ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چلیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم بتا دیں دوسرا یہ کہ دو ہفتے سے جو انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کا ٹائمز آیا کیا ہے چار چار گھنٹے لائف سیشن کر کے یہ محبت کی شادی ہے تو میں اس وقت یہ سوال ان تمام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو زہیر کو شاباش دے رہے تھے کہ واہ بیٹا کیا مردوں والا تنہیں کام کیا ہے تو میں تو کہوں گا لانت ہے اس کی محبت کے اوپر وہ تو کہہ رہا تھا میں تو مر بھی جاؤں گا میں تو یہ کر دوں گا میں تو وہ کر دوں گا وہ تو بھاگ گیا اور جس کا بیان بچی نے خود دے دیا کہ ہمارے جو تعلق آتا ہے وہ ٹھیک نہیں رہے پہلے وہ سم کسی اور کو دے کے تین صوبوں کی پولیس جو ہے پورے پاکستان میں پھیر آ رہا تھا اب وہ بیلے لینے پورے پاکستان میں پھیر ہے ہر عدالت میں جا رہا ہے کوئی کہاں سے لات مار دیتا ہے کوئی کہاں سے مار دیتا ہے کوئی کہاں سے مار دیتا ہے آخر اس کو کر کر آ کے وہ بھی کاغذات میرے پاس آئے تھے اس کی بیل جو اس کو ملی ہے اس کے اندر بھی کچھ گلتیاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گلتیاں پکڑے کون اور ہم تو پکڑ لیں گے لیکن ہماری کون سنے گا اس پر تو ان لوگوں نے کام کرنا نا جن کے اندر یہ کیس بھی ہے یا جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں حکومتی دارے ہیں تو ہماری گلتیاں پکڑنے سے بھی کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اب جو ہے بادر ہٹ گئے ہیں اور بلکل آسمان صاف نظر آ رہا ہے لیکن پھر وہی بات کر رہا ہوں یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی ڈیسارڈ کر رہا ہوں میں ڈیسارڈ نہیں کر رہا لیکن تین مہینے سے جو کارکردگی رہی ہے کیا آپ اب بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑے آرام سے سارا کچھ ہو جائے گا مجھے تو ابھی بھی ان کے اوپر شک و شبات ہے سیدھی سی بات ہے دوسرا جبران ناصر بھائی ان کو بہت مبارک ہے اقرار بھائی کبھی تھوڑے در پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی بھی ویڈیو بیان کوئی آیا ہے سب لوگوں کو مبارک جتنے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اور یہ ثابت کیا بابر سلیم کا نام لینا میں چاہوں گا سب سے بڑا کام جو پولیس کو کرنا چاہیے تھا سی ڈی آر سامنے آنے کے بعد یہ سارے حالات جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں اور مجبوراں پھر آئیو صاحب کو بھی بتانا پڑا کہ وہ کراچی میں ہی موجود تھا ویڈن بابر سلیم صاحب اور جتنے یوٹیوبرز ہیں میرے بہن بھائی میرے دوست جنہوں نے حق سچ کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھائی ممہانی کا کیس بھی ہے میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے اسی طرح ورک کرنا ہے اس کے بعد صحبیہ بطول ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے آج بھی سکھر کی نیوز ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی ڈیڈنس کو میں اپ ڈیٹ کر دوں تین چار اور کیسز میرے پاس آئے ہیں ڈاکومنٹ سن کے میرے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ آستا آستا ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور ہم انتظار میں ہیں سندھ پولیس آ کے میڈیا پر بات کرے اور کہ جی ہم خیر خیریہ سے دوہ آزارہ کو کراچی میں لے آئے ہیں اب مجھے صرف اس چیز کا انتظار ہے اور لازمی سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی انتظار ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ خیریہ سے ہیں میں اس وقت ہائی سیشل کوٹ اور سیول کوٹ اور ہائی کوٹ کی بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ وکیل جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کی خیر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کونسی کوٹ میں درخواست لگی ہے کہاں پر ہے کیا نہیں ہے بس وہ کبھی سیون میں کبھی سیول میں کبھی ہائی میں کبھی ادھر اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکیل صاحبہ کیا کمزور پڑھ رہی ہیں یا کیا معاملاتیں اللہ کے واسے میری مدد کریں میں بہت پریشان ہوں بہت حالات خراب ہیں ایک گریب سا ٹھیلر لگانے والا ہوں آپ کے سامنے آپ اور میں کیا کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو میں کیا کروں میں اور بچوں کے لیے اور بچی میری اس کو کس طریقے سے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس اللہ کے واسے آپ اللہ والے لوگ ہیں اور حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں میری کچھ مدد کریں کچھ میرے لیے کچھ رستہ نکالیں ویسے بوڑا ہو گیا ہوں میں بچوں کے لیے اپنے حلال روزی کمانے کمانے میں یا بیس عمر میں تو اتنی عمد بھی نہیں ہے کہ بچے بھی پیچھے بھوکے ہیں اور یہ کورٹوں کے چکر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں بہت پریشان کھڑا ہوں اس لیے میں نے آپ کو یہ بائیس بھیجی گئے